اسلام علیکم guys امید کرتا ہوں سب ٹک ٹاگ ہوں گے اور ہم بھی ٹک ٹاگ ہیں تو آج کرن کیا ٹوپک آج کی اسلام علیکم viewers کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ہیں اور ہم بھی آپ کی دعوں سے ٹھیک ہیں تو آج کا ٹوپک کسی کا دل دکھانا نہیں ہے کسی کا بلکل ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری وجہ سے ہرڈ ہو ہم لوگ صرف ان دوسرے لوگوں کو اگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ غریب بن کے دوسروں سے پیسہ مارتے ہیں پیسہ لوٹتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے گھروں میں جا جا کے ان کے گھروں میں چوریاں بھی کرتے ہیں صرف ہمارے گھر میں ہوئی کوئی بات نہیں لیکن ہم صرف ان لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں جو دوبارہ ان لوگوں پر بھروسہ نہ کرے اور ہم ان کا نام بھی منشن کریں گے کہ انہوں نے ہمارے گھر سے چوری کی ہے اور میں یہ نہیں چاہتی کہ اب ہم اور ایکشن اٹھائیں گے ان کے خلاف بھی لیکن آپ لوگوں کو میں گائز یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ان لوگوں پر ٹرسٹ نہیں کریں جو لوگ آپ کو گھر میں آکے میٹھے بن کے آپ سے پیسہ لگتے ہیں آپ سے غریب بن کے ہماری یہ ضرورت ہے وہ ضرورت آپ ان کی ہیلپ نہیں کرو اس طرح کے لوگ دوسروں جو غریب ہوتا ہے ان کا بھی حق مارتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوتی اور وہ غریب بن کے آپ سے پیسہ لیتے ہیں اور دوسروں کا حق مارتے ہیں اور اب تم بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو تو گائز میں سب سے پہلے ان کا نام مینشن کروں گا تھمل دیکھتے ہو تو آپ لوگوں کو پتا چلی گیا ہوگا بھائی روی اور عزمہ گل چوگر بھی ہیں ٹھیک ہے ہم لوگوں ہمارے گھر میں آئے ہم نے ان کو عزت دی کھانا پینہ ہر چیز ان کے ساتھ کری وہ لوگ ہیں نمک حرام جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی میں کرتے ہیں چھید میری سم تھی دبائی کی میرے موبائل کے کور کے پیچھے تھی جس دن یہ لوگ آئے ہیں وہ دن کے بعد سے لوگ سم نہیں ملی دن ہی ہمارے گھر سوئے اب مجھے پتا چلا ہے دو دو مہینوں بعد پتا چلا تھا تقریباً پندرہ بیس دن کے بعد اس نے مجھ سے بولا کہ سم میری نہیں مل رہے میں نے کہا ہوگی یہیں پہ ہمارے چھوٹے بچے بھی ہیں تو آپ کو باتے بچے جن کے گھر میں تھی چیزیں ادھر ہو تو ہو جاتی ہیں تو میں نے کہا یار ادھر گھر پہ ہی ہوگی تم چیک کر لو اس نے بولا کہ سم نہیں مل رہے تو پھر کہاں سے پتا چلا بھائی یہ لوگ جو ہیں میری اس سم سے بیٹھ رہے ہیں ٹک ٹک لائف ٹھیک ہے یہ کسی کی براڈ پہ گئے ہیں اور اس بندے نے مجھے بتایا کہ ان لوگوں نے کسی سے پیسے بھی مانگے تو میں تو آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا جو جو ان کو بلانا چاہ رہے ہیں وہ ان کو نہیں بلائیں ناز احمد بلوگ ہیں ان کے گھر پہ بھی یہ لوگ رکھیں ان لوگوں نے بھی ان کو بھکایا اپنے گھر سے ٹھیک ہے ایسا نا ایان بلوگ ہیں آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ان لوگوں نے اچھا نہیں کرا جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں یہ لوگ شہد کرتے ہیں نام خرام ہیں یہ لوگ اور ہم بیدے کسی کا نہیں بول رہے ہیں آپ ان سے پوچھو ان سے پوچھو آپ کو یقین ہے آپ لوگ یقین کریں آپ لوگ بے شک ہماری بات پر یقین نہیں کریں لیکن ہمارا ایک مقصد تھا آپ لوگ کو بتانا یہ جو فلمیں بنتی ہیں یہ ہمارے لئے ہوتی ہیں کہ ہم لوگ دوسرے کو اپنی غلط انسان کو اپنی زندگی سے دور کریں تو اگر کوئی بلانا چاہے دھوکہ کھانا چاہتا ہے کھا سکتا ہے ہماری طرف سے لیکن ہم لوگ ایسا 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 فرینڈ آپ لوگ کہ آپ لوگ ہماری فیملی ہو تو ہم لوگ اس لئے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں آپ لوگ چاہے ان سے پوچھیں نہ پوچھیں وہ آپ کی مرضی ہے سنا سنا نے بولے میں ان کے خلاف آپ خود بھی ویڈیو بناوں گی آپ وہ ویڈیو بنا گیا آپ کو خود پتہ چل جائے گا ہماری ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے ہماری ان کے ساتھ کوئی رشتے داری نہیں ہے وہ صرف ہماری یوٹیوب کے تھرو ان سے بات ہوئی ہے کوئی ہماری دلی نہ وہ لوگ ہمیں جانتے نہ ہم لوگ ان کو جانتے ہیں تو بس ایک دوسرے ایسی طرح یوٹیوب کے تھروی بات ہوئی ہے اور ہم لوگ صرف اس وجہ سے آپ لوگ بتا رہے ہیں تاکہ آپ کسی غلط انسان پر اپنا پیسہ ویسٹ نہ کرو اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرو بلکل صحیح بات ہے گائز ہمارا کام ہے آپ لوگوں کو بتانا کیونکہ کہتے ہیں نا مثال ایک دور کے ڈول سوانے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو گسایا اور ہم ان کی اصلیت بھی پتا چلیں ان کی اصلیت ہے کیا بھائی روی بھائی میں تو یہی بات بولوں گا آپ جو ہے نا میری سم دے دو بنا تو پھر اچھی بات نہیں ہوگی آپ وہ چور آپ نے کری چوری ہم نے آپ کو عزت دی آپ نے کری چوری اس بندے کے باپ پیٹرول کے پیسے نہیں ہوتے تھے وہ میں نے دیئے صحیح ہے گھر میں کھانا ہے اللہ معاف کرے بولنا نہیں چاہیے جب آپ کو کوئی لوٹ کے جاتا رہے دکھ ہوتا ہے تو آپ کے دل سے ہائے لکلتی ہے اور روی بھائی آپ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوگے کیونکہ آپ لوگ چوری کرتے ہو کیونکہ فرادیاں کرتے ہو دھوکہ اور میں نے میری اس لائیف کا ایکسپیرینس ہے چور اور دھوکے والا انسان کبھی کامیاب ہوتا ہی نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی نہیں ہوتا وہ چاہے جتنے مرضی ہاتھ پر لے مار لے جس میں مرضی دوسرے پیسے مانگیں کب تک آپ لوگ دوگے ایک دفعہ مدد کیا آپ نے دس دفعہ کر لوگے یاروی دفعہ بولوگے آپ کے بس میرے پاس سونیا گپال نے صحیح ان کو یوٹیوب پہ لے کر آئے اتنی سپورٹ ان لوگوں کو کری وہ ان کے نہیں بنے تو وہ ہمارے اور آپ لوگوں کیا بنیں گے بس ہم لوگوں کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ لوگ کو بتانا باقی اور ہمارا اس بات کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے آپ لوگ پلیز غلط کمنٹس نہیں کرنا ہمیں اور جو ہم لوگوں نے کتنا ٹائم ہوگے ان کے خلاف ویڈیو نہیں بنائی کبھی اچھی دوستی تھی بارچت ہوتی تھی بس نہ ہمیں عادت ہے بیبی کو لے کروں نہ ہمیں عادت ہے غلط کسی کو بولنے کی اور نہ ہی ہم بولیں گے کبھی ہاں لیکن جو بولے گا پھر وہ بھوکتے گا بھی جو چوری کرے گا وہ بھی بھوکتے گا بی بھی بھی آ رہی ہے تو گائز میں تو یہ ہی کہنا چاہوں گا آپ لوگ جو ہے نا ان کے چینل پہ بھی نہیں جاؤ کیونکہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں اگر اچھے ہوتے ہیں نا تو میں ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتا کیونکہ یہ لوگ ہیں چور ہاں اس کے سیم لے گے دیکھو چوری کر کے مو سے مانگتا بھائی میں ترکو دے دیتا ویسے ہی کوئی مسئلے والی بات نہیں دی لیکن ہم لوگوں نے کی ہلپ لیکن چوری کرنا تو رائٹ نہیں ہے نا ہم بول دیتا ہے کہ ہمیں لائف جانے ٹک ٹک پہ رابی بھائی آپ بول دیتے ہیں ہم آپ کو ویسے سیم دیتے تھے ہم لوگ لائف کبھی نہیں گئے اس سیم پہ ویسے ہمارے پاس پڑھی ہوئی تھی تو آپ نے چوری کی یہ آپ نے بہت غلط غلط حرکت کی ہے خدا کے خدا کے پاس بھی وہ بندہ الاؤنے جو چور ہے خدا نے اس سختی سے ہم لوگ کرسٹینا ہمارے دس حکموں میں لکھا ہوئے کہ چوری اور دغاباز بندہ خدا کو نہیں پسند اور وہ اس کی بادشاہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا کسی کو آپ چوری کر کے اور دھوکہ کر کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے میرے بھائی کسی کو گرا کے آپ اوپر نہیں جا سکتے کسی کے لئے کھڑا کھو دو کہ آپ خود ہی گرے گی اس لئے جھوٹ بولنا چھوڑ دو کیونکہ آگے ضلالت بہت ہوگی ہم لوگوں نے بات کی ہے نا دس لوگ اور ہے بات کرنے والے بھائی آپ لوگوں کے لئے کیا نہیں کرا عزت دی ہر چیز کرا اپنا گھر میں اور سیلون میں میں کیا بات کرو سیلون میں میک اپ کرا ہر چیز کری ماں پیسے نہیں لگتے لیکن فری میں کرا آپ لوگ ہوگا ہر چیز آپ لوگ مانے یا نہ مانے ہر چیز آتی ہے پیسے سے صحیح ہے اگر آپ بولتے ہیں کہ ہم کسی کو سپورٹ کرتے یہ ایک احساس ہوتا ہے ایک پیار ہوتا ہے انسان کے ساتھ لیکن اگر آپ بولو کہ میں فری فنڈ میں سب کچھ کرا لوں تو وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے اب اب جو ہے تمہارا میک اپ بھی کریں گے ہر چیز اب تمہاری ہوگی اچھے سے ہوگی تو گائز ہماری ویڈیو یہاں تک تھی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو میں تو یہ بولوں گا ہماری بات پر آپ عمل کریں مننا تو آپ لوگ بھی ان کو بلائیں ان سے دیکھیں بات چیت کریں گے آپ لوگوں بھی ہماری ویڈیو یہاں تک تھی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس کو لائک کریں اچھے اچھے کومنٹ کریں لائک سسکرائب کریں ایسے دھوکہ دینے والے لوگوں سے پلیز بچیں آپ لوگ اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کے پاس جائے لوگ دیکھیں جب تک کے لئے اللہ حافظ